بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہر فانلی اور میں ہر فانلی فوڈ سیکرٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو سردیو کا موسم ہے اور اس میں گرما گرم پکوڑے ہو تو کیا ہی بات ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہم بغیر بیسن کے یہ مزیدار پکوڑے تیار کریں گے تو ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے تو اس لئے ویڈیو کو ابھی سے لائک کریں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو چلے فرنڈ سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سی ویڈیو کو یہاں پر ہم نے باریک کٹا ہوا پیاز لیا ہے اس کو ہم نے بول میں شامل کیا ہے اور بند گوپی جس کو بھی ہم نے باریک باریک کٹ کر اس بول میں ایٹ کیا ہے اور اب اس میں جائے گا آلو تو آلو کو بھی ہم نے کدکش کیا ہے یعنی اس کو بھی ہم نے باریک باریک کٹا ہے دوستو یہ ایک بلکل نیو ریسیپی ہے اور آج سے پہلے آپ نے اس ریسیپی کو کہی پر بھی نہیں دیکھی ہوگی یعنی نہ ہی فیس بک پر اور نہ ہی یوٹیوب پر یہ ریسیپی بہت آسانی کے ساتھ تیار بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست اور لا جواب ہوتا ہے تو آلو کے بعد یہاں پر ہم نے باریک کٹی ہوئے ہری مرچے بھی اس میں شامل کیا ہے اور ہرہ دنیا بھی ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کان فلار کو نشاستہ اس میں شامل کریں گے اور اب نشاستے کے بعد اس میں جو خاص چیز ہم ایٹ کریں گے بیسن کی جگہ وہ ہے مکہی کا آٹا مکہی کا آٹا اگر کباب میں بھی استعمال کیا جائے تو اس کا ذائقہ بہت مزیدار ہوتا ہے اور اگر پکوڑوں میں بھی اس کا استعمال کیا جائے تو پھر تو اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست اور شاندار ہوتا ہے تقریباً سات سے آٹھ چمچ مکہی کا آٹا ہم اس میں شامل کریں گے جس کو پہلے ہم نے اچھے طریقے سے چاند لیا تھا ون ٹی سپون نمک ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے مرضی کے حساب سے بھی اس میں کم یا زیادہ شامل کر سکتے ہو اور دو چمچ یہاں پر ہم پکوڑوں کا مکس مسالہ اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے مسالوں کا مقدار بھی آپ اپنے مرضی کے حساب سے اس میں کم یا زیادہ ایٹ کر سکتے ہو لیکن جو مقدار یہاں پر میں نے بتایا ہے یہ اس کیلئے بالکل پرفیکٹ ہے تو اب ہم اس کو مکس کریں گے اور یہاں پر ہم توڑا توڑا پانی کر کے اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کا ایک مکسچر ساتھ تیار کریں گے تو اس دوران آپ دوستوں سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک اور شیئر کریں کیونکہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر ریسیپی کو آپ دوستوں کے لئے انتہائی آسان اور مزیدار طریقے کے ساتھ پیش کر سکیں الحمدللہ ہمارے پکوڑوں کا جو مکسچر ہے یہ تیار ہے ریڈی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے کڑائی کو چولے پہ رکھ دیا ہے اور ہماری جو گی ہے یہ بھی اچھی طرح سے گرم ہو چکی ہے آپ دوستوں نے ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ گی کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اگر ٹنڈے گی میں آپ یہ پکوڑے ایٹ کرو گے تو یہ بالکل بھی اچھی طرح سے فرائی نہیں ہوں گے تو الحمدللہ سارے پکوڑے شامل کرنے کے بعد اب ہم باری باری کر کے اس کا سائٹ چینج کریں گے اور دونوں سائٹوں سے اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے دوستو آج جو طریقہ میں نے آپ کو سکھایا ہے اگر آپ کو لگے کہ آج میں نے کچھ نیا آپ کو سکھایا ہے تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں اور اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ان سے ہماری کافی حوصلہ فضائی ہوتی ہے تو الحمدللہ دوستو ہماری جو مزیدار پکوڑوں کی جو ریسیپی ہے یہ کانے کیلئے تیار ہے ریڈی ہے تو یہاں پر آپ ہم چولہ بند کریں گے اور اس کو نیچے اتاریں گے تو دوستو کیسے لگی ہماری آج کی آسانسی اور مزیدار ریسیپی امید کرتا ہوں آپ دوستو نے ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی آسانسی ریسیپی کافی پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں تو افرین ملتے ہیں نکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ